اسلام علیکم ویلکم ٹو لائف سٹائل ویڈ صاحبہ کیسے ہیں آپ لوگ میرا آج کا شو ہے ریپٹ فائر جو کہ میں پہلے بھی کچھ پرسنیلٹیز کے ساتھ کر چکی ہوں اور جس میں عمران عروض صاحب کا آپ نے بہت پسند کیا اور میں اکثر انہی پرسنیلٹیز کے ساتھ کرتی ہوں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا میں بہت سارے جو ایکٹرز ہیں سلیبرٹیز ہیں وہ ہر وقت آئی ہوتے ہیں لیکن میں ان سلیبرٹیز کا کر رہی ہوں جو کہ کم کم دکھنے کو ملتے ہوں یا کافی عرصے سے آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہوتا اور آج میں آپ کا اس سلیبرٹیز سے آپ کی ملاقات کرواؤں گی جن کا قد تو ویسے چھوٹا ہے لیکن فن کا قد ان کا بہت زیادہ ہے اور جو ان کی پرسنیلٹی کی ایک چیز ایک کمی تھی اسی کمی کی وجہ سے ان کو اتنا فیم ملا اتنا فیم ملا کہ آج تک میں نے اپنی ہوش میں اتنا فیم مطلب ایسے صرف ریمو صاحب کا دیکھا ہے لیکن ان کا بھی میں نے دیکھا کیونکہ ان کے ساتھ میں نے فلموں میں بھی کام کیا اور ان کے ساتھ سٹیج پر بھی کام کرتے رہے ہم لوگ اور بہت زبردست ایکٹر ہیں بہت نامور ایکٹر ہیں اور آپ لوگ ضرور ان کو مس کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ لوگ سب ان سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اب میں ملوانے لگی ہوں آپ کو اس پرسنیلٹی سے وہ میری امی نہیں ہے وہ میری کوئی بڑی بہت زیادہ رشتے میں بہت بڑے نہیں ہیں لیکن وہ ایک ایسی پرسنیلٹی ہے جن سے میں اتنا جھکے ملتی ہوں میں اتنی آجز بھی نہیں ہوں آجز ہوں لیکن اتنی نہیں ہوں جن کے جتنا ان سے چھوٹ کے ملتی ہیں آرے لاب وہ بہر میں کو لگتا نہ آپ پہی ہے پاکستان دے سپورٹ اسٹریلیان سپورٹ این نے دے کہنے ہیں اینوں گھڑا ہے نہیں یوں سے یوں ہرنے لوں جاوید کوڑو صاحب جاوید کوڑو صاحب یہ دیکھیں اتنا جھکے تو میں کسی پر بھی نہیں ملتی جیتے رہو بیٹا آپ نے ابھی تک اس بچی کو ایسے فلم ایکٹر ایسے خوش دیکھا ہوا اس بچی کی خوبیاں آپ نے بڑی کم دیکھیں ہوں گی ایک تو بڑی خوبی جو آپ کو نظر آتی ہے کہ اس نے کبھی واہ حیات کپڑا نہیں پہنا وہ کسی شو میں ہو کسی فلم میں ہو اور یہ بچی کو میں اچھ وقت سے جانتا ہوں جب میری عمر بھی جھوٹی تھی تو یہ بچی باتا نہیں کیا فیلنگ کی مالک تھی ہم امان اللہ صاحب کے ساتھ شو کرنے گئے ان کے گھری تو یہ بچی کے دل میں باتا نہیں کیا آیا تو اس بچی نے مجھے پھلایا اسے فیل ہوا کہ اسے کچھ بھوک سی لگ رہی ہے تو یہ بچی مجھے بورچی گھانے میں لے کے تو جناب اس بچی نے خود مجھے کہا یہ بھی کھائیں یہ بھی کھائیں یہ بھی کھائیں میں اس وقت سے احران ہوں کہ اتنے بچے کو کیسے پتا جلتا ہے کہ یار اس کو بھوک لگی ہے اس کو پیاس لگی ہے جبکہ اس نے بچے کو تو کہا جاتا ہے کہ بیٹا یہ کرنا یہ کر لو یہ کرنا تو میں اس سے اچھا اسپائر ہی نہیں مطلب وہ کیا کہتے ہیں میں خوف زد ہوں کہ اتنی نیکیوں میں آگے نہ بڑھ جاؤ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ لیے در ہاتھ دکھائیں کہ میں یوں کر لو ایرے بیٹا کتنی دفعہ اتنی دفعہ آپ نے مجھے بچے کا ہے یہ جو لفز ہے میں کافی عرصے بات سن رہی ہوں کیونکہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں اب ہمیں کوئی بچہ نہیں کہتا اب ہم لوگوں کو بچے کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ بچے آپ جتنے بھی بڑے ہو جو تو ریمبو صاحب چونگے میرے دوست بھی ہیں اور رشتے میں آپ میری بھابی ہیں لیکن ویسے آپ میری بیٹی ہیں آپ کو پتا ہے ہاں جی ہاں جی بالکل تو لہٰذا جو آپ کی خوبی ہیں وہ مطلب اللہ تعالیٰ سب کی زبانوں سے کہلواتا کہ اس بچے نے کبھی نہ واحیات نہ بات کی ہے نہ کبھی واحیات کپڑا پہنا تو یہ بچے ایک پرسنیلٹی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جو کہ آپ پہ لاغو ہے جی بالکل گھر سے بھی تربیت ایسی تھی امی کی طرف سے بھی تھا اور اگر میری مدر کی سپورٹ نہ ہوتی تو پھر کیونکہ نئے ایکٹر کے ساتھ تو ظاہر ہے اس کو کرنا پڑتا ہے تو یہ میری مدر کی سپورٹ تھی جس کی وجہ سے میں یہ کرنے میں کامیاب رہی اور اپنی مرضی کے کپڑے پہننے اپنے مرضی کا سین کرنا وہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے اچھا آپ کی امی اچھیں گے آپ اچھیں یہ کیا آپ نے سوال کیا یہ ریپڈ فائر میرا اور آپ مجھ سے ایسا سوال کر رہے ہیں بیٹا یہ میرا دل کر رہا ہے ظاہر ہے مائیں سب کو اچھی لگتی ہیں اور سب سے اچھی مائیں ہوتی ہے بیٹی کہاں اچھی وہ تو سپر سٹار فیلم ایکٹر ہیں اور آپ سپر سٹار ہیرویں ہیں تو وہ وہ ماں بیٹی کہاں گئی ماں بیٹی ہے کہاں ہے ہے بالکل ہے وہ پیار اور وہ محبت اور وہ جو ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے وہ لاڑ اپنی جگہ ہے اچھا اتنا فیم جو میں نے ابھی ذکر کیا کیونکہ تب سے یہ نائنٹیز کے ایرہ میں آپ جہاں ہوتے تھے یعنی کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص جو چھوٹے کتکہ ہوتا تھا اس کا نام ہی کوڈو پڑ گیا تھا جی یہاں تک کہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ سید انوات صاحب کو اور وہ مشتاق احمد صاحب جو گھرکٹ والے ہیں ان کو وشیم اکرم صاحب اور وقار یونن صاحب اور آکیب جاوید صاحب یہ سب ان کو کوڈو کے نام سے پکارا کرتے تھے اچھا تو میں ان سے کبھی کبھی اس ٹیڈیم ملنے چلا جایا کرتا تھا تو یہ دیکھتے مجھے تھے آوازیں ان پر گستے تھے اور کوڈو موہ اس طرف کر کے تو مخاطب موجے کرتے تھے تو بڑا اچھا لگا کہ اللہ باگ نے اپنی رحمت کی اپنا طرف کیا اس چیز سے جو آوازیں پڑتی تھیں کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ غصہ چڑھو بٹا غصہ اس لیے نہیں چڑھ سکتا کہ مجھ سے پہلے سب کوئی موچھا تھا کوئی بونا تھا کوئی دھنگا تھا کوئی کچھ تھا اب ایک نام ہو گیا ایک نام دے دیا آپ نے سب کو کوڈو تو اس میں مجھے کس نے رکھا سوری نام آپ کی بات کات رہی ہوں کس نے رکھا یہ نام حاج جی الویلہ صاحب اللہ جنل اچھا آج جی اللہ جنل نشیب کرے یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جس میں شپ اور دوپہ سٹار ہے جس میں میں کس کس کے نام لوں ملو وہ نسیم ایدرشاہ صاحب ان ڈائریکٹر اپنے عبداللہ چلی صاحب اور چچا تو میں ہم کو کہتا ہوں وہ ہے چچا وہ تو بڑے اچھے انسان ہمارے بڑے فیوریٹ ہیں آج جی شیرہ صاحب سید رانہ صاحب یہ وہ نام لے رہے ہیں جو ہماری پہلی فلم میری ریمبو صاحب کی کارڈو صاحب کی پہلی فلم تھی ہیرو ریمبو صاحب کی پہلی فلم تھی میری وہ تیسری فلم تھی آگ تھا آپ کی تیسری کیونکہ میری پہلی فلم میں فلوپ تھی کافی ریمبو صاحب کے ساتھ جب میں آئی تو میری فلم بھی ٹوئی اور ہمارے کپل کو بہت پسند کیا گیا اچھا جی اب سٹارٹ کیا جائے آپ کے ساتھ کچھ ریپیڈ فائر بیٹا میں آپ کو ایک بات پتہ میرا سٹارٹ ہے چوبیس قدموں کا ہوئے ہوئے میں بڑی دور سے بھاگیا آتا ہوں اچھا اس ساتھ سے بات کرنا تیار ہیں پھر آپ ہاں چلو بچے جی اچھا یہ بتائیے کہ آج کل کی کس ہیرون کے ساتھ آپ کا پیار اچھا لگے گا مہرا خان مایا علی یا سبا قبر بیٹا کسی کے ساتھ ہی نہیں میں ان سے ویسے بڑا لگوں گا نہیں آپ بتائیں آپ کونفیڈنس رکھیں اپنے آپ میں آپ بتائیں میرا پیار اس کے ساتھ اچھا لگے بیٹا میرا کونفیڈنس جو تھا وہ بہت دیر پہلے جا چکا چلتا ہے آپ تو یوں یوں دے گئے آپ اس کو نہیں میں نے ان کو کہا بھی نا کہ ہیرون سہبا کیا حال ہے انہوں نے کہنا میاں جی ذرا تھوڑا آگے ہونے یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے میری بات سنیں اگر آپ مجھے بتا دیں گے تو نہ آپ ان کے ساتھ ہیرو آسکتے ہیں ابھی لیکن ایک دل کی بات ہوتی ہے وہ تو بتائیں دل کی بات ہاں ماہرا خان مایا علی سبا قمر اپنا ممتاد بگم اچھا اور ہنہ شاہین اچھا ہنہ شاہین یہ تینوں بتائیں میں نے آپ کو اچھا یہ ان کے ساتھ آپ ہیرو آنا پسند کریں گے تو بیٹا یہ جو آپشنز میں نے دی ہیں ان میں سے نہیں یہ بچیاں ہیں بچیاں ہیں ٹھیک ہے یہ جو آج کل ہیروز کام کر رہے ہیں فلموں میں آرہے ہیں فہد مصطفیہ ہمائیوں سعید فواد خان رومانٹک ہیرو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کس کے جیسی آپ ایکٹنگ کر لیں گے میں ان میں سے کسی کی جیسی ایکٹنگ نہیں کر سکتا یہ آپ کیوں اتنے آجز ہو رہے ہیں نہیں بٹا وہ بات یہ ہے کہ جب ہمارا دور تھا تب ہمیں لگتے تھے مہدی ایسان صاحب اچھے اچھا میڈم نور جہانچی غلام علی صاحب اچھے اور مشبود رانہ صاحب اچھے اور جتنے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں سب اچھے لگتے تھے آج کل یہ کہ سمجھ نہیں آتی کیا وہ بندہ گائے کا کیا سنے گا کیا اچھا مجھے آپ نے جو بھی میوزک دیا نمو سے مجھے یاد آ گیا ابھی وہ شوٹ آپ کا جو ہمارا بارش والا گانا تھا اور اس میں آپ نے ایک موو کی تھی بڑی زبردست قسم کی ڈانس کیا تھا تو مجھے وہ شوٹ یاد آ گیا ان کے ساتھ وہی شوٹ بنے جا اچھا چلیں اپنا سوال تھوڑا سا میں چینج کریں اچھا بیٹا چینج کریں اگر آپ کو ایک دن کے لیے وزیر آزم بنا دیا جائے تو مجھے بہت گالیاں پڑیں گے سب سے پہلا مسئلہ کیا حل کریں گے بھائی سب سے پہلا مسئلہ میں یہ کروں گا کہ بھائی اتنا وزیر آزم ہوتا ہی نہیں کوئی ہوش کے ناکھن لو جس کی یہ جواب ہے یہ اس کو دو مجھے تو بس ایک آج شامی کباب لے دو اور ایک نان لے دو اور گھر کا کھرائے دے دو کوئی شوق نہیں وزیر آزم بننے کا بھائی مجھے کیا شوق ہے مجھے یہ ہے کہ میں سب کے لیے دعائیں کروں سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں بھائی اگر مجھ سے اس دن برا ہو گیا جس میں ناؤزبلا وزیر آزم بن گیا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے اگر اس دن کوئی بھوکا مر گیا کوئی پیاسا مر گیا کوئی قتل ہو گیا میری تو پہلے ہی اتنی آوازار زندگی ہے میں تو پکڑ میں آجوں گا تو لہٰذا یہ جن کا کام ہے انہی کو اچھا لگتا ہے بہت بھاری ذمہ داری ہے واقعی اس میں کوئی شک نہیں آج کل جو سنگرز گانا گا رہے ہیں جیسے کہ علی زفر اور آتف اسلام ان میں سے کوئی ایک نام لیں بیٹا بہت اچھا گا رہے ہیں ان کو گانے دو تو گا رہے ہیں یہ نام آپ بتائیں نا ایک بہتر کون ہے ان میں سے بیٹا دونوں ہی بہتر ہیں کیونکہ مجھے دونوں کی شمجھ نہیں آتی نہیں وہ بہت زبردست گاتے ہیں پھر بھی مجھے ایک نام تو بتائیں کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا کیوں تیرا سر دیکھ کے سربھاری ہو گیا ہمارا کس نام سے پکاروں بلکل صحیح ہے مجھے لگتا ہے دونوں سے اچھے سنگر آپ خود ہیں اللہ نہ کہیں اچھا جی اچھا آپ کچھ پرسنیلٹیز ہیں ان کا میں نام لیتی ہوں ان کے بارے میں آپ جو ہیں ہی پرسنیلٹی ان کو پرسنیلٹی رہی ہے یہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جعوید کودو صاحب ان کے بارے میں ایک دو لفظ ایک دو لائنیں کیا بولتے ہیں سب سے پہلے نام میں آپ کو بتاؤں گی سہیل احمد صاحب بھئی کیا بات اچھا لا جواب لا جواب عمر شریف صاحب بہت اچھے بہت اچھے لیکن موئن اختت اللہ اللہ نے نصیب کرے ان سے بھی زیادہ اچھے اگلا نام ہے امان اللہ صاحب اوئی اوئی ہائے ہائے امان اللہ بوگ سے دور منافقت سے دور کبھی بھی نہیں ایسی بات اوئی اوئی امان اللہ اتنا بڑا جگرہ کس کا ہونا ہے امان اللہ اچھا اور ان کی ایک بات یہ تھی وہ اچھے اچھے مشورے دینے لگ جاتے تھے چاہے وہ سہیت کے معاملے میں چاہے وہ کسی سویمنگ کرو ایکسرسائز کرو اچھا بندہ اچھی کام بتائے گا وہ یہ تھوڑی بتائے گا کہ یار اس طرح بھاگ دو یا ایسے کر لو اس کی پیمل بھاگ دو اس کا ملد وقت سایا کر دو اس کو ایسے کرو ایسے لی وہ ہاتھ فتح علی خان سا کیا بات وہ کھمان کر کے ارتائی کین کر لو بہت اچھے بندہ جی اچھا میڈم نور جہاں کے بارے میں کیا بات ہے بھئی اللہ کرور کرور دھنہ نصیب کرے جی اچھا اب ایک تھوڑی دوسری طرف اچھا میڈی اچھا میری مرضی بھئی میں آپ سے جو مرضی پوچھوں میرا انٹرویو ہے آپ پلواندی میں مافی جانا ہے مافی مافی اچھا یہ بتائیں آپ نے نام ایک ضرور لے اچھا بیٹا نہ میں ادھر نی جانگا نہ میں ادھر نی جانگا نہ میں ادھر نی جانگا نہ میں ا دھر نیا میں ادھر ہوںarettگا میں اتھر ہ ہوں گا میں ادھر انٹرو میں نہیں جانگا جا simplest جہاں گا اچھا اچھا کبھی کسی فلم میں یbr плат Land آپ ضرور دول کر دے ہاں بتاؤ کیا ہے امھ اچھا اگر جیسے کہ آپ سroeے اور عٹی ہیں کسی گو رائعا تو آپ کس کو اٹھا کے لے جائیں گے؟ بیٹا وہ مجھے ہی اٹھا کے لے جائیں گے میں تو انہوں چھوک نہیں ساگتا ان میں ایک خبرداد تیری میں کن بڑی دے پسٹول رکھتی دی جتے تیتے میں کہا مانگا ہوتے تو میں نو آپ ہی لے جا چھوکے؟ کیونکہ میں نو را بھی نہیں ہوتا تو میرے گوز تو چھوکے بھی نہیں جانا اچھا کس کو چھوکے باتائے نا ہاں بتائیں جیڑی اوری ہوئے گی اور میں چھوک لے گی نہیں بتائیں نا ہاں کس کو اٹھانا ہے میں ریمانو چھوک دا ہاں ریمانو چھوک دی ریمان جی کو آپ اٹھاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اوکے فائنل ہو گئی باں یہ فائنل تھی ریمان کو اٹھاتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے اچھا جی اب کچھ نام ایسے ہیں جس میں سے آپ نے ایک نام پسند کرنا ہے کہ ان میں سے بہتر آپ کا فیوریٹ کون ہے اچھا شان یا بابر علی اگلا صفحہ ہے تھے نہیں باقی بھی پوچھ لو نا نہیں پہلے آپ بتائیں نا شان یا بابر علی اے دو میں تو دیکھے جاؤ نہیں پہلے آپ شان یا بابر علی ان میں سے ایک بتائیں میں فیلم میں ایک نام پھر دست ہوں گا فیلمیں آپ نے ساتھ کام بھی کیا ہے کام بھی کیا ہے فیلم بھی دیکھی ہے دو ہی اچھے لگتے ہیں لیکن فیل حال دے رہنا بابر علی میں نے وہ اچھا لگتا ہے بابر علی ٹھیک ہے اچھا اب ایک نام آپ نے لینا ان میں سے ریمبو یا موم مرانا پراہت ہے میرے دو میں نے لیکن داہری گالے ریمبو میرا پڑھان ہے کیونکہ آپ ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو تو ریمبو پر نام لینا پڑھے گا نہیں 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 وہ تو میں مومی صاحب کا بھی لے رہا ہوں تو بہت اچھے اکٹر ہے ریمبو کے ساتھ میں اس لیے کام کرنا پسند کروں گا کہ یہ بے ہدا آدمی ہے کہیں سے بھی پھینک دیتا ہے کوئی اس کو دیت لحاظ نہیں وہ مومی کو میں اس لیے نہیں پسند کرتا کہ وہ شویفٹیکیٹر سا آدمی ہے اچھا اس بات کو آسان میں یہ کر دیتی ہوں کہ مومر رانا صاحب بہت بڑے اکٹر ہیں لیکن آپ کی جو کومیٹی کی ٹائمنگ ہے وہ ان کے ساتھ نہیں بنے گی وہ ریمبو کے ساتھ بنے گی ہاں ہاں ریمبو صاحب کے ساتھ ریمہ یا سائمہ دونوں میں سے بہتر ایکٹریس ایکٹر یا عمر اچھی نہیں نہیں ایکٹریس ایکٹر دونوں ہی اچھی ہیں لیکن سائمہ جی دونوں وہ فیل کر کے کرتی اچھا ان کی ایکٹنگ زیادہ پسند ہے اچھا جی میرا یا خوشبو دونوں میں سے گلائمرس کون ہے کہ لگے کے ہیرویں آ رہی ہیں اور خوشبو خوشبو زیادہ خوبصورت ہے فلم ٹی وی سٹیج آپ کو تینوں جگہ کام ملا ہے آپ ذرا ترتیب دیں اس کو کہ کہاں پہلے کام کرنا پسند کریں گے سٹیج ٹی وی فلم سٹیج ٹی وی فلم فرسٹ سٹیج پھر ٹی وی سیکنڈ پھر تھرڈ فلم یعنی جیسے بندہ ایسے گروت کرتا ہے وہ اسی طریقے اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ گھر کا کھانا پسند کرتے ہیں یا باہر کا کھانا گھر کا کھانا اچھا اس کے علاوہ یہ سوال کس میں لکھا ہے آج میں نے ریپید فائر نہیں لکھا ہاں عجیب سا سوال ہے اب مجھے پتہ نہیں آنے ایر پوچھوں کے نہ پوچھوں بٹا پوچھو کوئی بات نہیں پوچھ بیگم یا ہنہ شاہین ہاں یہ سوال کس میں یہ ریمو صاحب نے لکھا آج میں نے ریپید فائر نہیں لکھا ٹھیک ہے بٹا اگر گھر سے باہر ہوں گا تو اینہ شاہین کو یاد کروں گا اگر گھر میں ہوں گا تو بیگم کی منتے کروں گا وا 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 اچھا اس کے بعد آپ بیسے گھر ہی جا رہے ہیں نا جی میں جاتا بھی گھر ہوں اور آتا بھی گھر سے ہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک آپ نے تو مجھے ریمو ہی سمجھ لیا آپ کی یہاں تو کچھ بھی خاطر نہیں ہوئی نا جو گھر جا کے ہوگی یہاں تو دوسری طرح کی خاطر ہوئی ہے نا چاہے شاہے یہ وہ یعنی آپ خاطر دوازہ کروانا چاہ رہے ہیں جی بالکل اچھی طرح سے خاطر ہوگی تو بول بات نہیں دو ایسے شخص ہیں جو آپ کے دل کے بہت کریم ہیں اگر ایک کو دل سے دور کرنا ہو تو وہ آپ کس کو کریں گے دو نام آپ کو میں دے رہی ہوں آپ کے بہت پسندیدہ ایکٹرز ہیں ریمو صاحب اور کاشف محمود صاحب واہ بے واہ واہ بے واہ یہ تو وہی حساب ہو گیا بھئی نالے نالے پہ جانا اور ایسے نہ کرنا یہ کیا بات ہو گئی بھئی بھائی میں ان میں دراد نہیں ڈال سکتا دونوں میں نہیں ڈال سکتا دونوں آپ کے پیارے ہیں پیارے پیارے تو کچھ اور لفظ ہوتا ہے اس سے بھی تھوڑا سات پہلے کریں جان سے زیادہ اچھا چلے یہ تو بات ہو گئی پیار کی آپ تھوڑی بات کرتے ہیں نفرت کی اللہ خیال آپ سوچیں ذرا امیجن کریں کہ ایک کشتی ہے اس میں اگر تین ایکٹرز بیٹھے ہیں اچھا بٹھانا ہے ایکٹر کو ہی ہے ایکٹر کو ہی بٹھانا ہے آپ کے سٹیج کے جیسے کہ نسیم وکی صاحب ناصر چنیوٹی صاحب اور زفری خان صاحب تو کشتی میں ویٹ ہو گیا زیادہ آپ نے صرف ایک کو دھکا دینا ہے زفری کو زفری خان کو کیوں خیریت سے بھو اور وہ بھی وہاں جاں تھنڈا پانی ہو اور گہرا ہو ٹھیک ہے باقیوں کو بچا لیں گے اتنی نفرت کیوں ہے بھائی مجھے کچھ باتیں ایسی میں نے تلخ دیکھی ہیں جو میرے نکالنے سے بھی نہیں نکل رہے ہیں یہ امان اللہ صاحب رہ جاتے بندے کو گہ دیتے کہ واہ بھی واہ تو بہت اچھا ہے تو یہ شخص امان اللہ صاحب کو گہ رہا تھے انہوں سٹیج کے لے کے کون ہے اچھا یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آنکھوں سے ہی کانوں سے چھنا میں اس چین میں تھا اچھا چلیں اس پہ میں کوئی مطلب کمنٹس دینا نہیں چاہتی یہ آپ کے دل کی بات ہے اور یہ ویسے ان کو خطا ہوگا بلکہ امان اللہ صاحب اللہ دلدل نصیق پر وہ تو کہا کرتے تھے کہ گلے گال تو میں نمو ہو کٹ میں جفریدی ہوں یعنی کوئی کار رہا ہے تو جفریدی کال لے اچھا آپ دی ہو گئی یہ کچھ اور اور کچھ ایسے نام جن سے آپ ایسے دل ازاری آپ کی ہوئی ہو بھائی میں ان کو اس لیے اچھا نہیں سمجھتا جو ایسے لوگ ہیں جفریدی ایسے نہ وہ کسی کی خوشی غمی میں جاتے ہیں نہ کسی کا دکھ بانٹتے ہیں نہ کسی کے دکھ میں بیٹھتے ہیں نہ کسی خوشی میں حصے دار بنتے ہیں یہ کوئی انسان ہے میں نے تو یہ دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے کہ مردہ کسی کے خوشی غمی میں نہیں جاتے وہ اپنی جگہ پہ ہی رہتے ہیں اور یہ بھی اپنی جگہ پہ رہتے ہیں چلے بڑی بات کر دیا آپ نے اچھا چلے یہ نفرت کی بات ہو گئی اب بات آتی ہے عشق محبت اور پیار پہ کبھی کسی سے پیار کیا پہلے یہ ٹرانس میرا ٹوٹے لے غصہ چلا ہوں چلے بات کو دوسری طرف لے کر آتے ہیں اچھا لے آئے لے آئے پہلی محبت یا آخری محبت ہاں ہوئی 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 لیکن ان کو میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے نکاح کرنے تو بس اس سے آگے بات نہیں بڑی تو پھر اللہ نے بتا نہیں ان کو بچایا یا مجھے بچایا یہ اللہ کو بتایا آپ جو بیگم ہے وہ اللہ کا شکر ہے اللہ اسی کو خیر والی کرے اور ہے بھی خیر والی بڑے مقدروں والی نام بتانا پسند کریں گے کبھی بھی نہیں مرنے دو سال بعد بھی نہیں اچھا اللہ آپ کو صدقی دے تعلق شعبت سے تھا میں یہ بھی نہیں بتا ہوں گا یہ تو بتانا پڑے گا شعبت سے تعلق تھا یہ بتا دیں شادی سے پہلے یا شادی کے بعد یہ عشق پیار محبت ہوا کوئی سن نہیں رہا کوئی نہیں سن رہا بتا دیں شادی سے پہلے پہلے تو پہلے ہی ہوتا ہے یہ بھی میں نے فضول ویسے سوال کیا پہلے ہی بعد میں تو آپ نے صرف اپنی بیگم کے رہی ہے بیٹا مجھے پہلے بیٹا مجھے پہلے تو بڑی ہے مدلہ جتن بھی ہو جا تیرے اندر ہے نا وہ فلم ایکٹر نہیں نکلتا ہاں یہ بھی رونی بھر اچھی بچی ہے یہ لیکن گھوم بھر کے آئے گی اسی جگہ پہ چلو کوئی بات میں بھی اسی جگہ پہتھوں کہ آپ صحیح سلامت گھر چلے جائیں تو بیٹا پہلے میں گیا صحیح سلامت نہیں جاتا خاطر توازہ تاکہ آپ کی اچھی ہو اچھا چلیں اب شو ہمارا تھوڑا اختتام کی طرف جا رہا ہے لیکن جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ یہ ضرور آپ سے سننا چاہیں گے کہ آپ کے ماشاءاللہ شادی تو ہوئی ہے یہ سب کو پتا ہے لیکن آپ کے بچے کتنے ہیں ماشاءاللہ تین بچے ہیں دو بیٹے ہیں اچھا یہ بات کہ آپ کی بیگم بھی آپ کی طرح چھوٹے کتکی ہیں نہیں جی وہ مجھ سے تین منٹ بڑی ہیں تین منٹ تھوڑی سی ہائٹ ان کی بڑی ہے اور جو بچے ہیں وہ وہ نارمل کتکی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ایک بیٹا میری ہائٹ کا ہے اچھا لیکن شکر اللہ کہتی انہوں کی شادی کرتی ہے واللہ نے مجھے نانا دادا بھی بنا دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی فیملی کو بہت خوشیاں دے اور بچوں کے نصیب اچھے کریں ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اگر آپ کو میرا یہ شو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائف سٹائل ویڈ صاحبہ اللہ حافظ